موسیقی 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 کر دیتے ہیں چیز وہ آپ کو بعد میں جو ہے وہ خراب ہوتی ہے کیونکہ کوئی وارنٹی تو اس کی ہوتی نہیں کوئی کامپنی تو بقاعدہ ہے نہیں لہٰذا یہ جو ہے وہ فرٹ ٹو فرٹ جو ہے وہ ساری ریگوسیشن ہوتی ہے اس حوالے سے جو بھی ہوتی ہے تو سارا آپ کا یہ والا کام جا ہے وہ ٹرسٹ پر چلتا ہے اس پر آپ کو کوئی وارنٹی وغیرہ نہیں ملتی تو اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ایک صاحب موجود ہیں جن کا نام ہے قلیم مقصود صاحب اور میں آپ کو بتا دوں کہ قلیم مقصود صاحب کے ساتھ کچھ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے کہ کوئی فون انہوں نے جو ہے وہ کیا تھا کہ جی یہ میں جو وہ سیل کرنا چاہتا ہوں اور کسی صاحب نے وہ قریدا اور پیمنٹ دی نہیں دی یہ ساری کہانی جو اب ہم قلیم سے پوچھتے ہیں کہ آخر سارا موجرہ جو ہوا کیا تھا جی قلیم صاحب جی میرے نام قلیم مقصود میں نے پول ایکس پہ ایڈ کی تھی آئی فون اپل ایکس کی تو فورڈ پی ایم پہ مجھے کال آتی ہے جی میں ڈاکٹر منصور بات کر رہا ہوں شیخزاد ہسپٹل سے تو آپ کیا فون آپ نے سیل کر دی ہے کہ ہے میں کہ سر اسی سیل فون پہ آپ سے بات کر رہے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کا بوکس اور سب چیزیں لے کر شیخزاد ہسپٹل آجیں تو آ کر مجھ سے کنٹیکٹ کیجئے میں کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں وہاں پہ وہیں پہ جا کے کال کرتا ہوں گیٹ کے باہر ٹھیک ہے تو مجھے کہتے ہیں ساتھ ہے انمال کینسل ہسپٹل تو وہاں پہ آپ گیٹ کے سامنے آکر مجھے کال کیجئے میں آپ کو لینے آجتا ہوں میں گیا میں نے کال کی آگے باہر مجھے پیک کرنے تو گیٹ پہ مجھے لے کر گیا اندر ٹھیک ہے تو گزر رہے تھے تو راستے میں یہاں پہ پوچھنا یہ چاہیں گے کہ آپ جب پہنچے شیخزاد ہسپٹل جی جی تو اس کے بعد پھر شیخزاد ہسپٹل سے ڈائیکٹر انہیں دوسرے ہسپٹل کال گیا کیا کیسے کہتے ہیں میں ساتھ ہی میرے ویزٹ کرتا ہوں میں ففٹین ہسپٹل اچھا ففٹین ڈیس میں رہتا ہوں اسلام آباد میں ففٹین ڈیس لاہور میں تو میں انمال ہسپٹل کینسل ہسپٹل میں ساتھ ایدھر آگئے ہیں پریٹ میں نے فورڈ کی ہیں تو مجھے ٹائم لگی اس لیے آپ ایدھر آجیں میں کہا ٹھیک ہے سر میں گیٹ کے باہر گئے ہیں مجھے پیک کیا ہے اندر لے کے گئے ہیں تو راستے گزر رہے تھے تو ایک لڑکا بیٹھا اس کو کہتے ہیں اٹھو اپنی میری گاری ساپ کرو اور چلیں گاری سیدھی کر کے نہ کھڑی کرو وہ لڑکا کہتا ہے ٹھیک ہے سر ایسی کرتا ہوں میں مجھے لے کے اپنے روم میں جاتے ہیں کہتے ہیں اوہو یہاں اندر ڈاکٹر بیٹھے ہیں یہاں بات کرنا مناسب مجھ سے اکیلے جاتے ہیں یا وہ ڈرائیور بھی ساتھ ہستا ہے نہیں ڈرائیور باہر ہی رہتا ہے وہ گاری ساپ کرنے لگیتا ہے تو مجھے لے کے جاتے ہیں پھر ویٹنگ روم میں جاتے ہیں کہ یہاں مناسب نہیں ہے بات کرنا ڈاکٹرز میرے روم میں بیٹھے ہیں تو ویٹنگ روم میں چلتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں باکس کھولتے ہیں مطلب کہ چیک کرتے ہیں ریسیل لیتے ہیں اسے ریسیٹ کرواتے ہیں نا سیل تو کہتے ہیں آئی کلاوڈ آپ آؤٹ کر دیں اپنا انا آؤٹ کر دیتا ہوں تو کہتے ہیں آپ نے سیل کا پرپس کیا ہے میں کہا سر یہ سیل کر کے میں لیٹس موڈل لینے ہیں ایکس ایکس نیکس تو کہتے ہیں وہ تو بہت ایکسپنسیو ہے میں کہا جی سر تو کہتے ہیں آپ کو پورے پیسے ہی ملیں گے ایک ون لیک فائف ٹاؤزار میں کہا ٹھیک ہے سر تینکیو میں کہا اس لی میں نے ایڈ پر کی تھی کہ آپ فل ماؤنٹ کر رہے تھے پیر مجھے کہتے ہیں میں شیخ زیت کے اندر ہی رہتا ہوں فلات میرا جاں گر رہے تھے کہ ہر چلتے ہیں پی kicked چلتے ہیں اپنا گالی میں بیٹھتے ہیں کہتے ہیں آپ اپنی گالی در رہنے دے میری گالی میں چلتہ ہیں اندر ہی مرا فلات آپ کو کہہ کر کے آپ کو با servi ہوا ہی ہورو آپ ان کی گالی میں بیٹھتے ہیں جی ان کی گالیám جاں بیندے ہیں جی ان کی گالی میں بیٹھتے ہیں گاڑو سر مارتے ہیں اور گاڑی بلکھوں کے کہنے پہ اچھا کلیم یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا انٹرپ کروں گی کہ اماؤنٹ آپ کی ٹھیک ٹاک تھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 1.5.000 جی جی ٹھیک ہے 1.5.000 کا جو موبائل ہے وہ آپ لے کر ایک unknown person کے پاس اکیلے چلے گئے کیوں آپ نے آپ کو آیا نہیں ذرا سا کیونکہ جب انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ نیوز ہے جو جگہ جگہ پر جو ہے وہ آپ کے ساتھ دھوکا ہو رہا ہے جی تو آپ کو فیل نہیں ہوا کہ مدب آپ کس طرح آپ نے اس بندے کے پاس مدب وہ ادھر سے ادھر لے کے جا رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ جا رہے ہیں ساری سٹوری جہاں آنٹا کبھی تک انہوں نے بتائی ہے اس طرح بیسے لگ یہ رہا ہے کہ اعتماد کی کہا نہیں ہے ہم بسیکلی یہ اعتماد کر رہے ہیں جی آگے بتائیے کلیم کہ پھر کیا ہوا میں ایسی تھا میں ان کا اقلاق ایسا تھا کہ ان کو میں کچھ کہہ نہیں پائے پرسپیکٹ کے سلسلے میں معاملہ آگے بڑھتا گیا آپ ان پہ ان کی ایس کیا تھی بیسے ایس تھی فورٹی سے فورٹی فائیب بسے چلیں سر اپنے فیکس کو بیاب کنکریٹ کریں جی مجھے کہتے ہیں کہ شوپنگ بہر ہوں نے میرا پکڑ ڈیا بوکس چیک کیا کہتے ہیں ہر چیز کلیئر آئی میں کہ جی کہتے ہیں آپ نے نیو ون فورٹی کا لیا میکر جی سر کہتے ہیں ٹھرٹی فائیب آپ لوڈز کر رہے ہیں میکر جی سر لوڈز تو ہو رہا ہے تو میں کہا گھر میں نے مزاق میں کہا میکر کا فول کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے اب یہ سکس ماہ ورانٹی میں ہے نیو ہے کہتے ہیں چلیں یہ بھی کوشش کر لیتے ہیں میکر ٹھیکا سر وہ گئے ہیں گالی میں بٹھایا ہے تو ڈرائیور کو کہتے ہیں ایسے ایسے وہ ان کو فولو کرنے لگے ہیں تو فلیٹ کے باہر چل گئے ہیں وہاں کہتے ہیں میں نے آپ کی بابی کو دکھا کے سیل فون تو پیمر لے کے جائے کیش لیں گے ٹھیک ٹرانسفر کر دوں میں کہا نہیں سر کیش لے ہوا میں تو اٹھتا رہتے ہیں ڈور اوپن کرتے ہیں چلے جاتے ہیں بوکس لے کے میں بیٹھا ہوں آفٹر ٹوئنٹی منٹس میں نے ڈرائیور کو کہا کہ آپ کال کریں اپنے بوس کو وہ بھی تک آئے نہیں ہیں تو میرے تو ساتھ میں سیم تھی بڑھنا میں کر لے تو کال کہتے ہیں کون ساً بوس میں تو او لیکس پہ ہوں ڈرائیور کو میرے وہ بھی آن لائن ٹیک سی سرس نیم کرتے ہیں یہ کرتے ہیں آن لائن ٹیک سید پرائیورٹی آن لائن ٹیک سرس انہوں نے او لیکس پہ آئے رینٹ کار کسی کچھا ہے انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے ان کو بولا تھا ہی میں ڈاکٹر مانسور او لیکس پہ ہی رینٹ کار ٹیک ہے ٹھیک ہے کار بھی انہوں نے اولیکس پر رینٹ پر کی ہی تھی تو کہتے ہیں ایک ویک کے لیے مجھے چاہیے میری کار کا ہو گئے ایکسیڈنٹ تو ڈرائیور کو بولتے ہیں تو جب میں ڈرائیور کو بولا ان کو کار کر رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ بوس ہی نہیں ہے وہ کتے دن سے ان کے ساتھ تھے ڈرائیور صبح آٹھ کھنٹے آٹھ آٹھ سے ان کے ساتھ تھے دن نہیں تھے فرس ڈے تھا ابھی ان کا تو ٹوینٹی فائی کے میں وہ آئے تھے پر ڈے کے ساتھ تو کہتے ہیں میرا فیول بھی میں نے پاسٹل ہویا ہے بس وہ پھر چلے گئے آچھا پھر آپ نے اس کے بعد ان کو ڈھونڈا دیکھا کہ میں دونوں اتر گئے ہم گاری سے دیکھا وہ جہاں سے گئے تھے وہ صرف بلکل بائٹ گیٹ کا راستہ تھا آجا پھر آپ تھانے گئے تھانے نہیں بائٹ آئے کال کی وہ پھر موبائل آئی تو کہتے ہیں جو پاس اس کو تھانے لگتا وہاں چلے گئے یہ مسٹرنگ تو ان تھانے ہیں وہاں گئے ہیں تو آج فور ڈے ہیں تو ایف آئی آر نہیں ہوئے بھی تک آچھا چار دن سے آپ کی ایف آئی آر ابھی درج نہیں ہوئی کیوں نہیں ایف آئی آر ہو رہی ہے آپ کی کیا کہہ رہے ہیں پولیس کیا کہہ رہی ہے آپ کو پولیس ہے وہ جن کے انسپیکٹر صاحب ازاد صاحب وہ کہتے ہیں ان کے نام اپلیکیٹ ہیں ان کو ہی آپ کال کریں ان کو کال کرتے ہیں وہ کال نہیں رسی کرتے ہیں اچھا وہ نمبر بہر ہے آپ کے پاس کوئی جی ان کا نمبر ہے میرے باب اپنے پروڈیسر کو نمبر دیں گے بریک میں اور ان سے کہیں گے کہ ان کو فون کریں اور ان کو فون کر کے ان سے بات کریں ان کو آن لائن لیں اور ان سے کہیں کہ آپ کیوں ہوں آپ اس طرح سے بات کریں اچھا پنجوتا صاحب ایک بڑا مستیریوس ایک بڑا مستیریوسی قویشن ہے یہ جو یہ فرما رہے ہیں کہ ڈرائیور کو پولیس نے لیا کسٹیڈی میں کیا اسے کوئی انویسٹیگیشن انکوائری کی اسے کوئی انفرمیشن گیدر کی یہ کون تھا یہ بھی شاید بلوث نہ ہو اس میں کلیریٹی ملی آپ کو صاحب یہ یہی سب سے بڑا سوال ہے میری جب ان سے ملکات ہوئی اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اگزیکٹ جو یہ انسیڈنٹ ہوا ہے آپ مجھے نیریٹ کریں جب یہ نیریٹ کر رہے ہیں میرا بھی یہی سوال تھا کہ آپ کے ساتھ پولیس نے کیا کیا تو جب انہوں نے بتایا تو میں تو حران رہ گیا کہ پولیس ابھی چار دن ہو گیا لے تو لال سے کام لے رہی ہے سب یہ تو ہے زیادتی لیکن میں ایک مستیریوس قویشن ہے یہ جو عرض کر رہے ہیں یہ مصوف جو عرض کر رہے ہیں کہ وہ ڈرائیور جو ہے وہ بھی آٹھ گھنٹے سے ساتھ تھا میں سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ڈرائیور کے اوپر پولیس نے کوئی انکوائری کی پولیس کو کوئی تسلیم بخش جواب ملا کہ اس شخص کا اس کے ساتھ کوئی ڈریکٹ تعلق نہیں ہے اس کو بھی اسی طرح فراٹ کیا جا رہا ہے جس طرح آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ بٹس اب میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو مجھے بات بتائی ہے اس کے مطابق وہ ڈرائیور آج بھی ان کے ساتھ رابطے میں ڈرائیور کا نمبر بھی ان کے پاس موجود ہے ڈرائیور ایون آج ہمارے شو میں آنے کے لیے بھی تیار ہے ٹیک پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ پولیس نے بودھر ہی نہیں کیا کہ وہ ان کی سٹوری کو کچھ سمجھیں اب میں آپ کو تھوڑے سے اور رونٹے کھڑے کرنے والی ڈیٹیلز اگر بتاؤں تو یہ ایک شخص جو پچھلے کافی عرصے سے قریباً دو سال سے لہور شہر کے اندر مختلف وارداتیں اسی نویت کی کر رہا ہے جب میں نے اس کی تصویر ان کو دکھائی تو یہ فوری طور پر پہ پہچان گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہی وہ شخص ہے جس نے میرے سے یہ موبائل والا وقوع کیا وہ تمام سر چیزیں پنجھتا صاحب ریڈی ہیں اگر مطلب میں بالکل اپنے پروڈیسر ساتھ پہ ریجسٹ کریں کہ آپ وہ سکرین پہ ون بے ون چھوک کریں اور پہلے آپ ان کا دکھائیں کہ کس طرح سے انہوں نے آئیڈ لگایا اور کیا اس کے بعد پھر انہوں نے کس طرح سے انہوں نے ان کو بلائیا اور کیا ہوا اور سب سے امپورٹن چیز آپ ان کی کیسز کی لسٹ بتائیں اور ان کا پھر یہ چلا دیا ہمارے پروڈیسر ساتھ نے اگر آپ لوگ سکرین پہ یہ ایک ایف ایار ہے یہ ایک ایف ایار ہے جس میں اس نے اسی طرح کے واقعہ کیا تھا کرتے ہی اس طرح ہے کہ اعتماد کا فائدہ اٹھاتے ہیں لوگوں کا اور اس کے بعد یہ کسی طرح سے بھی ان کو اس طرح سے باتوں میں لگاتے ہیں اور ڈرائیور ضرور رکھتے ہیں ایک چکمے کے طور پر جو بھی شخص جس کو انہوں نے فراڈ کرنا ہوتا ہے لوٹنا ہوتا ہے اس کو یہ اعتماد میں رکھیں اور بیسیکلی یہ اعتماد کی بنیاد پر یہ سارا فراڈ ہوتا ہے یہاں پر اب اس وقت سکرین پر ان کی تفصیلات آ رہی ہیں جو مقدمے ہیں یہ ہے وہ شخص جس نے ان کے ساتھ یہ انسیڈنٹ کیا تھا پولیس ریکارڈز کے اندر اس شخص کے خلاف تقریباً آٹھ ہائی فی ایارز موجود ہیں جبکہ کسی کیس کے اندر بھی کسی کیس کے اندر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو اتنی آٹھ ہائی فی ایارز ہیں اور یہ نامہ وقوع ہے جو ہمارے نالج کے اندر ہے کہ یہ پاکستان لاہور کے شہریوں کے ساتھ یہ واقعات مختلف ہوئے ہیں رازنی کے ان کے قیمتی سامان جن میں موبائل خاص طور پر ہے وہ لوٹ لیا گیا پولیس صاحب یہ بتائیے یہ کس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے انہوں نے تو ایڈنٹفائی کر دیا لیکن یہ انتک انفرمیشن کیسے پہنچی کہ یہ شخص باقی ساتھ فی ایارز میں ملافظ ہے ان کے پاس تو ناشناکتی کارڈ کی کوئی ڈیٹیل ہے یہ تو واضح طور پر سمتاب ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں بیسیکلی ان کی اور میری ملاقات میری اور ان کی ملاقات ہوئی میرے ایک دوست ہیں میرے ساتھ وہ پریکٹس کرتے ہیں ان کا میرے ساتھ چیمبر ہے جب ہم اکٹھے ان کے گھر موجود تھے تو اچانک کچھ تین چار افراد جن میں کلیم صاحب بھی موجود تھے یہ ان کے دروازے پہ آرے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کس کا گھر ہے تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو میرا گھر ہے انہوں نے کہا جی کہ یہاں پر ہمارے موبائل کی لوکیشن آ رہی ہے جو اس طرح سے چوری ہوئے ہیں اور دوست کے ساتھ یہ وقوع ہوا تھا چھ سات ماہ پہلے تو مجھے اس کی سٹوری یاد آئی میں نے ان سے رابطہ کیا ان سے تصویر مانگائی ان کا جو موبائل ہے وہ بھی ٹریک نہیں ہو سکا پولیس کے افراد درج ہے یہ آٹ میں سے ایک افراد ہی کی ہے وہ جو ایک نمبر ہوتا ہی ہے میں کون سا وہ نمبر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے ٹریک ہو سکتا بات یہ ہے کہ وہ جو سارے نمبر ہیں سب کچھ ٹریس ہو سکتا ہے لیکن پولیس جب افراد درج کرے گی تفتیش کرے گی وہ سردرد لے گی اس کے بعد یہ ساری چیزیں معاملات تو حل ہوں گے انہوں نے تو اس فرادیے جس کا نام بھی اب سامنے آ چکا ہے اس کا پورا ایڈرس بھی سامنے آ چکا ہے ہم پروڈیوسر صاحب سے وہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اس کے ایڈرس کی جو ہمارے پاس اور پیچھا بھی ایک دفعہ پھر چلائیں پھر سے چلائیں اور اس کا نام جو ریکویسٹ کے اندر موجود ہے اس کا نام انایت محمودہ ہے اوریجنل اور یہ بعض اوقات کیا most of the time اپنے آپ کو شو کرتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہیں پیشے سے اور اس کے بعد یہ لوگوں کو مختلف قسم کے باتیں سنا کر ان کی قیمتی چیزیں جو آن لائن انہیں سیل کے لیے لگائی ہوتی ہیں فراڈ کے ذریعے وہ واپس لے لیتے ہیں یہ صاحب ہے جناب یہ دیکھ لیں اس کی ایک اور تصویر بھی ہے جو ریکویسٹ کے اندر موجود ہے اگر وہ بھی چلائی جا سکے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ وہ فراڈیا ہے یہ وہ نوصر باز ہے یہ وہ رنگ باز ہے جو مختلف طرح کے ہتکنڈوں سے ہمارے چھیریوں کو جو آن لائن تصویریں لگاتے ہیں وہ ان کو جو ہے وہ چیزیں بیچنے کے لیے وہ مختلف طریقوں سے لوٹ کے لے جاتا ہے اب یہاں پر بٹس آپ نے جو انٹرسٹنگ بات کی تھی ڈرائیور والی ڈرائیور اس کیس کا سب سے پرائم وٹنس ہے لیکن پولیس نے چار دن کا ڈیلے کر دیا کرمینل لاو کے اندر ایک گھنٹے کا ڈیلے بھی جس کی جسٹیفیکیشن نہ ہو وہ جب ڈیلے کے ساتھ ہوگی تو ہماری کورٹس ایسے مقدموں کو زیرو اس کی امیت ہوتی ہے اور وہ فوری طور پر بیل پر رہا ہو جاتے ہیں کیونکہ عدالتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جب ڈیلے ہوتا ہے کسی بھی مقدمے کے اندراج کے اندر تو بیسیکلی وہ غلط مقدمہ ہوتا ہے یا اس میں اپنے جو لیگل آپ کے جو آپ کے ایڈوائزر ہو اس کی ایڈوائز کے بعد آپ مقدمہ درج کرتے ہیں یعنی آپ اس میں جھوٹ کا آپ کا انصر شامل ہونے کے اس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس لیے یہ جب بھی آپ کا ڈیلے ہوتا ہے تو اس کا فائدہ ملزم کو فوری طور پر ہوتا ہے اور وہ نتیجہ تن اس کی زمانت کا ہوتی ہے اور وہ رہا ہو جاتا ہے اب چار دن آلڈی ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک ایف ای آر کا نام و نشان نہیں ہے تو یہ بٹ صاحب آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیا صورتی آل ہے یہ پولیس ہماری کیوں کرتی ہے پھر آپ سو سکتے ہیں کہ پولیس بھی ملاوز ہے نہیں صدف پولیس نہیں ہے پھر وہ کیوں اتنا ڈیلے کر رہے ہیں صدف اس میں میں بٹ صاحب کا انٹیک ضرور لینا چاہوں گا کہ بٹ صاحب کیا کہتے ہیں صدف دیکھیں میرے پہلے کچھ سوالات ہیں جو میرا خیال ہے کہ شاید ناظرین کے بھی ہوں گے میرا پہلے سب سے بڑا جو concern جی وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ جب بھی اسی طرح سے گاڑی قرائے پر لی جاتی ہے تو ہمیشہ آپ سے کوئی نہ کوئی شناکتی کارڈ کی ڈیٹیل یا کچھ نہ کوئی سیکیورٹی ایسیس لی جاتی ہے تو فرسلی یہ ڈرائیور کے پاس ایسی کیا انفرمیشن ہے یہ واضح ہونا چاہیے شاید یہ اس کے اوپر بتا سکتے ہیں بہتر دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب ہسپتال میں جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ گئے ہیں فور تا فرس ٹائم جب ان کا انٹریکشن ہوا ان سے تو اس ٹائم ان کو کیسے محسوس ہوا کہ یہ یہیں پر کام کرتے ہیں یہ ڈاکٹر ہیں یہ کیا ہیں ملو ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے کہ ایک کرنے ہمیشہ رمیش کرتا ہے آپ نے زائری جو آؤٹ لوک ہے اس سے اندازہ لگایا یا کیسے آپ کنونس ہوئے کہ یہ باقی یہاں پر کام کرتے ہیں سر ان کی ڈرسنگ کچھ ایسی تھی کہ دیکھری ایکسرشن اچھا بڑھا تھے جیسے ایزا ڈاکٹر ہیں اچھا بڑا کوئی سپسی آپ کے ساتھ سے کوئی ڈاکٹر سے ملے ہوں کوئی پیشنس ان کے پاس کرے ہوں کچھ بھی آپ نے ایسا دیکھا سر ایسا کچھ نہیں تھا صرف مجھے پیک کیا گیٹ سے مجھے لے کے گئے اندر کہتے ہیں پہلے روم میں گیا ہے کہتے ہیں یہاں دکٹر ہیں یہاں بات کرنا مناسے ہیں آپ نے دیکھے تھے وہاں ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے میں نے دیکھے میں کچھ قدم پیچھے تھا ان کے فرنٹ پہ وہ ہی تھے آگے کچھ قدم سب کو تشویش ہے کہ یہ کس طرح سے یہ سارا معاملہ ہوا بکوز ایتنا کنونیٹ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے کسی پہ ایک دم فوراں سے ترس کریں لیکن رگارڈلیس جب اس طرح کی اورگنائز کرائی ہوتے ہیں تو آپ کو پورا ایک انوائرمنٹ ایسا بنا کر دکھایا جاتا ہے جس میں آپ گم جاتے ہیں جس میں آپ اپنے آپ کو بظایر جو ہے وہ اپنا ترس جو ہے وہ اسے آپ کا دیویلپ ہو جاتا ہے دویلپ کر لیتے ہیں لیکن چلیں اب دیکھیں یہاں پر دو اور چیزیں دو لیکل ہمارے قویشنز ہیں جو میرا خیال ہے پجوتا صاحب میرے سے اگری بھی کریں گے بکوز انیشنی جو انکانٹر ہوا ان دونوں کا وہ انٹرنیٹ پر ہوا اور جب انٹرنیٹ پر ہوا ای کامرس کے موٹ سے ہوا تو بیسز اون داٹ ایک تو یہ FIA کی ڈومین میں آنا چاہیے ٹھیک ہے رگارڈلیس کہ وہ وکوا جو ہے وہ ہاں میں سامنے ہوا تھا وہاں پر کوئی ایسی کنسر نہیں ہے لیکن رگارڈلیس اف دار بکوز یہ سارے کا سارا انکانٹر وہاں سے ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ FIA کی جو رسکشن اس کو یقیناً کیٹر کرتی تھی چوری کا مقدمہ دے سکتے ہیں چار سو بیسی کا مقدمہ جیسے پنجوتا صاحب نے ایڈ کیا دے تو سکتے لیکن وہ جہی نہیں رہی ہے یہ وجہ کی وہ کیوں نہیں دے رہے ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے لیکن یہ تو جیسے ہمیں پوشش کرتے ہیں کہ انہیں لائن پر لے لیا جائے تفتیش یہ جو آپ فرما رہے ہیں اسی چیزیں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا میں کہ بسکلی جو کرمینل پرسیجر کوڈ ہے جو بنیادی ایک کتاب ہے یہ ہمارا قانون ہے جو کرمینل جتنے اوفینسز ہوتے ہیں ان کو دیکھتا ہے اور یہ سارے تقریباً جتنے بھی ہمارے سپیشل لاؤز ہیں ان سب میں اس کی ایمپلیمنٹیشن ہوتی ہے اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ کرائم کی رپورٹ دو جگہ پر ہو سکتی ہے جہاں پر وہ شروع ہو اور جہاں پر وہ ختم ہو اب یہاں پر جیسے بڑھ صاحب نے فرمایا میں بالکل ان سے اگری کرتا ہوں کہ یہ فائے کے سائیبر کرائیم ونگ کو بھی اس میں اس میں پارٹی ہونا چاہیے کیونکہ جو انیشل جو آپ سمجھیں کہ جو کرائیم سٹارٹ ہوا بسکلی تو وہ انٹرنیٹ سے ہوا بات اب آپ کیا کہیں گے اس کو دیکھیں اس میں صرف دو باتیں ہیں میرا زور ہے جس بات پر وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انہوں نے سائیبر کرائیم کی پرویئنس کو اس طرح سے انبوک کیا کہ آپ کے پاس جو پروینشن او الیٹرونک کرائیم ایکٹ ہے دوزار سولہ کا ہے اس کے اندر وازیہ طور پر یہ لکھا ہے سیکشن بائیس کے اندر کہ آپ جب بھی کوئی ایسا ایکٹ کریں جسے آپ اپنی فالس انفرمیشن کسی کو پرویویڈ کریں تاکہ اس شخص سے آپ کوئی انڈیوڈ وانٹیج یا اس سے کوئی فائدہ جو ہے فالسفیکیشن کر کے لے سکیں تو اس کے اندر سیکشن ٹوئنی ٹو انوک کیا جاتا ہے یہ سپامنگ کے زمرے میں آجاتا ہے دوسری جو چیز ہے سب سے بڑی وہ یہ کہ ایک الیکٹرونک فرود ہے یہ ان ٹرمز آف سیکشن ٹوئنی ٹوئنی جب سیکشن ٹوئلو کی بات کریں سیکشن ٹوئلو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو واضح طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایسی انفرمیشن کا استعمال کیا جسے آپ کسی کو ڈسیف کر رہے ہیں نہ صرف آپ نے اپنی انفرمیشن وہ ظاہر کی جو آپ کی نہیں تھی مطلب انہوں نے جیسے بتایا کہ انہوں کا نام بھی وہ نہیں ہے اکیقتاً یہ بعد میں جو فردن انکوائری کے تحت اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے پجوتا صاحب میرا خیال ہے اس میں ان کو کافی لیڈز دیتے رہے ہیں اس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا نام بھی چینج کیا اور اس بیسز کے اوپر انہوں نے پوری فالسفیکیشن کر کے ایک سٹوری نرےڈ کر کے کہ میں ڈاکٹر ہوں فلاں اسپیتال میں ہوں وہاں پہ جائے ایک سوال میرا کہ جیسے ابھی جو ہے وہ پنجتا صاحب کہہ رہے تھے کہ ملاقات جو ہے وہ ایک دوست کے ہاں ہوئی جہاں پہ یہ لوگایا اور انہوں نے کہا کہ جی فون کی لوکیشن جو ہے وہ لوکیشن کیسے آرہی تھی مطلب وہ کیا کہانیاں یہ کیا کہانیاں یہ آپ نے لوکیشن کلیم بتائیے کہ لوکیشن آپ نے کان سے ٹریس کی تھی وہ سر وہ بھائیں ہیں بڑے ان کے کچھ سینئر ہیں سر تو انہوں نے سینٹ کی تھی ان کو لوکیشن اچھا آپ نے ریکویشن کی پھر آفیشل سے ای 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 نمبر جو ہے وہ ان کو دیا اور وہاں سے ٹریس ہوئے ایسی ہی جی؟ جی جی آئی ای 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 نمبر تھا وہ دیا ان کو ٹھیک تو وہ پھر لوکیشن اس کا مطلب ہے کہ صحیح تو پھر نہیں ہو رہی تھی وہ غلط ہو رہی تھی کیا آپ تو غلط جگہ پھونے دیکھیں صدف اس میں ایشو یہ ہوتا ہے most of the time کہ جب کسی ڈیوائس کو اس طرح سے لیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی جو لاسٹ لوکیشن ہوتی ہے جہاں پہ اس کو بند کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جس ٹاور سے وہ سگنل کیچ کر رہی ہوتی یہ مشین وہ ہی شو ہوتا رہتا ہے ٹھیک اب جانے وہ جب کبھی پھر سے آن ہوگا اس کے بعد پھر اس کی نئی لوکیشن آئی گی لیکن اب اس جو ٹاور جو غالباً میرے دوست کے گھر کے ساتھ ہے بالکل ٹاور تو جب وہاں پہ انہوں نے اس ٹاور کی سگنل کی رینج کے در اس فون کو بند کیا تو پھر وہ لوکیشن ان کی آنی شروع ہو گئی تو یہ ماجرہ اس طرح سے ہوتا ہے یہ سلسلہ یہ ہے لیکن وہ تو مطبع جب وہ اگر اس بندے نے آگے اس کو فروخت کر دیا اس فون کو اگر وہ آگے فروخت کر دیتا ہے تو وہ جب دوبارہ کوئی بندہ اس کے اندر اپنی سم ڈالتا ہے تو جب آن ہوگا تو اس وقت پکڑنے کا کوئی فائدہ ہے نہیں کیونکہ وہ بندہ کہے گا کہ میں نے تو پیسے دے کے فلاندو کہاں سے کریں صدق نہیں اس طرح نہیں ہوتا جب آپ چوری کا محال آپ کی اس کے اندر سے آپ کے قبضے سے نکلا ہے تو بیسیکلی تو آپ افینس کر رہے ہوتے ہیں اب یہاں پر نولیج ہونا کہ یہ چیز لیگل ہے یا اللیگل ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کانون کی نظر میں تو یہاں پر اسی لیے یہ پرگرام کرنے کا مقصد اور یہ اس کا سب سے بڑا جو ہمارا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ عوام کو ہم بتائیں کہ ایک تو یہ اس طرح سے آپ جو یوز چیزیں ہیں وہ نہ خریدا کریں کیونکہ یہ کانونی طور پر ایک بہت بڑا آپ کے لیے سکم آ سکتا ہے اور بعض وقت آپ کو کرمینل چارجز بھی فیس کرنے پڑ سکتے ہیں نہیں پرجل صاحب یہاں پر میرا اب ایک سوال ہے کہ جب ہم موبائل مارکٹ میں جاتے ہیں تو ہمارے ہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ نیا فون جو ایکسپنسف فونز ہوتے ہیں اس کو شاک تو رکھتے ہیں لیکن ان کی جو ہے وہ قوت خرید اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اس کو خرید سکیں ٹھیک ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ جو سیکنڈ ہینڈ ہے وہ چونکہ ہمیں کم پرائز میں مل جائے گا تو وہ ہم وہاں سے لے رہتے ہیں اسی طرح ہمارا جو ایک امیر طبقہ ہے جس کو خدا نے نوازا ہے اس کی قوتیں خرید اتنی ہوتی ہے کہ وہ ایکسپنسف فونز خریدتا ہے وہ شاک رکھتا ہے تو لہٰذا وہ اپنے فون بدلتا رہتا ہے جیسے یہ کلیم صاحب نے کہا گی جی ان کا شاک تھا کہ یہ نیا فون لے تو اس لئے وہ فون جو ہے وہ فروخت کر رہے تھے تو اب جب کوئی بندہ جو ہے وہ لینا جا رہا ہے دکان سے جو ہے وہاں سے سیکنڈ ہینڈ تو وہ کیا چیز دیکھ کر لے کیونکہ سیکنڈ ہینڈ چیزیں تو ہر جگہ بکتی ہیں کیا آپ کا فرنیچر فریج کارز تو وہ پھر کیا چیز کس طرح سے کون سی ایسی بیسک چیزیں ہیں جو وہ دیکھ کر لے ورنہ وہ چیز نہ لے اس میں جو موبائلز ہیں پرٹیکلرلی اگر موبائلز کی آپ کا بات کریں جو مارکٹ ہے جتنی بھی مارکٹ ہیں خاص طور پر بڑے شہروں میں آپ جو کہیں گی اس کے لئے پولیس نے جو دکاندار ہیں ان کو ایک ایس او پیز جاری کر دی ہیں کیا آپ نے اگر اس طرح سے موبائل موبائل چونکہ سب سے بڑا جو آپ کہیں کہ سورس ہے جس کے ذریعے بہت سے کرائمز کومیٹ کیے جاتے ہیں اس لئے موبائلز کی حد تک بڑی سختی سے پولیس نے تمام دکانداروں کو یہ بتا دیا ہوا ہے کہ اگر آپ کے قبضے سے یا آپ کے طرح آپ نے کوئی چوری شدہ موبائل اگر آپ نے بیچا ہوا ہوگا تو آپ کو بھی اس کے کونسیونسز فیس کرنا پڑیں گے اور آپ کی اوپر چوری کے چارجز ہوں گے تو یہاں پر پولیس کی طرح سے ان کو لیبریج بلکل نہیں دیا جاتا دکانداروں کو لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو عام لوگ ہیں وہ بیچارے جب سریدنے جاتے ہیں تو وہ وہاں پر ویریفیکیشن نہیں کرتے کہ آیا یہ دکاندار جو ہے یہ دکان کا نام کیا ہے وہ بس جہاں سے ان کو سستہ ملتا ہے وہ ہی لے لیتے ہیں اور بعد میں پتا یہ چلتا ہے کہ یہ تو جناب چوری کا تھا اور ultimately the end of facing criminal charges تو یہاں پر شہریوں کو یہ چاہیے کہ جب آپ اس طرح سے آپ second hand mobile خریدنے جاتے ہیں تو ایک کسی letter pad کے اوپر اس دکاندار کے اس سے اس کی جو contents ہیں وہ لکھوائے اور اس سے پہلے ایک بات کہنا میں بھول گیا کہ جب وہ خریدتے ہیں کسی بھی شہری سے mobile second hand دکاندار تو وہ اس کے identity card یا اس کی کوئی identity اپنے پاس رکھتے ہیں اس کے بعد خریدتے ہیں ایسے نہیں خریدتے تو point یہاں پر یہ ہے کہ جو بھی mobile خاص طور پر مارکٹ کے اندر موجود ہوتا ہے تو اس کا اس کے جو origin ہے وہ موجود ضرور ہوتی ہے دکاندار کے پاس یہ اس کی duty ہے کہ وہ اس کی origin رکھے نہیں رکھتے اکثر لوگ نہیں رکھتے تو فیز بھی کرتے ہیں لیکن جو بائر جائیں کم از کم وہ اپنی duty لبھائیں وہ ان سے پوچھیں کہ میاں آپ نے یہ mobile کس جو فروخت کنندہ ہے آپ نے کس سے یہ خرید ہے آپ بتائیں ہمیں کیونکہ اگر آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے آپ اس طرح کی طرح چیز کریں گے اور آپ فیز کر رہے ہیں جس طرح اگر آپ گاڑی لیتے ہیں تو آپ اس بندے کے سارے کاغذات یہ وہ online جو اس کو وہ بھی چیک کر سکتے ہیں اور وہ تمام چیزیں جو ہے اس کی copy وغیرہ آپ اس سے لیتے ہیں جس کے بعد پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ گاڑی اس بندے سی لیے اس سے پہلی یہ گاڑی اس بندے کے پاس تھی بلکل بلکل اچھا continue کریں گے بات کو continue کریں گے پروگرام میں جو ہے وہ break کا وقت ہو رہا ہے اور جلینے یہ break کے بعد واپس آتے ہیں ہمانے ساتھ رہی گا break کے بعد کہیں گے پروگرام میں خوش آمدید اور break پہ جانے سے پہلے میں یہی بات کر رہی تھی کہ جس طرح سے اگر آپ کوئی گاڑی وغیرہ خریدتے ہیں تو آپ جو ہے بقاعدہ اس کنشور کرتے ہیں کہ گاڑی میں اس شخص سے خرید رہا ہوں اس کا جو ہے وہ ID کارڈ یہ وہ تمام تر کاغذات جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں اور پتہ لگ سکتا ہے online بھی اب تو کیونکہ اتنی تمام تر جو ہے وہ ترقی ہو چکی اور اتنا کچھ جو ہے وہ data include ہو گیا ہے computer میں کہ آپ اس کا پتہ لگا سکتے ہیں یہ گاڑی اس بندے کے پاس تھی اور اس سے پہلے یہ گاڑی فلاں بندے کے پاس تھی تو اس طرح آپ انچورڈ رہتے ہیں کہ بھئی میں اس سے خرید رہا ہوں اور یہ خرید نہیں ہو خدا نہ خاصتہ اگر کچھ اوری کی ہے اس طرح کی گاڑی ہو تو وہ پھر تمام تر جو papers ہیں وہ complete نہیں ہوتے تو لہٰذا موبائل کے حوالے سے بھی جس طرح جو ہے آج کے پروگرام کا مقصد دیئے کہ آپ جو ہے یہ پتہ ہو آپ کو کہ اگر آپ خرید رہے ہیں موبائل تو آپ انچورڈ کریں کہ یہ موبائل آپ کس دکاندار سے خرید رہے ہیں اس نے یہ آگے موبائل کس سے خریدا تھا اگر آپ second hand موبائل خرید رہے ہیں اچھا بچہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جس قدر اب یہ احتیاط جو ہے کیونکہ ہمارے ہاں normal لوگ جو ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ یار میرا دوست ہے آپ اس سے خرید لیں یا فلا میرا رشتہ دار ہے وہ بیچنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس سے خرید لیں اکثر تو معاملات اسی طرح تیہ ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو بقاعدہ مارکٹ جاتے ہیں اور دکانداروں سے بھی خریدتے ہیں تو اگر دکاندار جس طرح ابھی پنجدہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ جس سے موبائل خرید رہا ہے اس کے آئی ڈی کارٹ کی کاپی اس کی کچھ چیزیں جو ہے وہ اس طرح رکھے تاکہ خدا نہ خاصتہ اگر وہ چوری کا ہے کچھ اس طرح اس کے پاس اطلاعات پہنچتی ہیں تو اس کے پاس جو ہے وہ پتہ ہو اس بندے کا کہ جی میں نے یہ اس بندے سے یہ موبائل جو ہے وہ خریدتا تھا اگر دکاندار یہ نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا دو اینگلز ہیں آپ کے اس بات اور اس سوال سے دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس میں کوئی شک نہیں جیسے آپ نے پہلے کہا کہ تمام لوگ ای کامرس کی طرف جا رہے ہیں ان فیکٹ پرموٹ کیا جا رہا ہے اگر آپ مارکٹ میں جاتے ہیں کوئی چیز کریدنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو مہنگی ملتی ہے اگر آپ ویب سائٹ یا آن لائن اگر آپ کوئی چیز بائے کرتے ہیں اس کے پیچھے شاہید بہت بڑی ایک لوجک بھی ہے کہ اگر آپ مارکٹ کے اندر کام کر رہے ہیں تو آپ کو قرائے بھی پڑھا ہے آپ کے پاس ایمپلائیز بھی زیادہ ہوں گے جیسے بھی آپ خواری بھی کر رہے ہیں آپ جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کہیں اے سی میں بیٹھ کے آرام سے آپ نے موبائل پر سرچ کر رہا ہے جی اگزائٹلی سو یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کو آن لائن کر لیں اور اس پہ بڑی بہترین پولیسیز بھی آپ نے دیکھا کہ ڈیویلپ کنٹریز میں بنائی گئیں یہاں پہ بدکسمتی سے حالکہ انٹرنیٹ کا جو سسٹم ہے ایک کامرس کا جو سسٹم ہے یہاں پہ سنس 2001 چل رہا ہے شاید 2010 کے بعد کافی زیادہ اروج ہم نے دیکھا اس کاروبار میں اس کے اوپر دو نقصانات جو سب سے زیادہ میں دیکھتا ہوں ایک تو یہ کہ اس پہ ٹیکس کا آپ کو کنسرنز آتی ہیں ٹیکس اس پہ پی نہیں کیا جاتا بہت سے لوگ اسے پیسہ کما رہے ہیں لیکن اس پہ ٹیکس نہیں دے رہے حالکہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز آن لائن مکاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کے گھر بھیجوانے کے اس کے ایکسٹرا اتنے چارجز ہوں گے وہ اپنے چارجز لے لیتے ہیں اب دوسرا جو ایشو ہے وہ سب سے بڑا جو آپ کے سوال سے متعلقہ ہے کہ آج تک سرکار نے اس کو سیریسلی لیا ہی نہیں عوام کی جو کنسرنز ہیں جو فراڈ آن لائن ہو رہا ہے ایک کامرس کے بزنس پہ اسے آج تک پروٹیکٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے کوئی سیریس پالیسی نہیں بنائی ٹھیک ہے irrespective کہ یہ قانون 2016 کا جو بنا دیا کہا یہ ایک بہت بڑا توفہ ہے عوام کے لیے لیکن اس کی stricto sense of implementation صرف جو ہے وہ بڑی limited ہے کیونکہ اس پہ FIA دیکھتی ہے جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب بھی آن لائن کوئی بھی شخص trading کرنا چاہ رہا ہے تو آپ سب سے پہلے اس کے اوپر جو ہے کوئی نہ کوئی limitations impose کریں یہاں پر ہر شخص جو ہے اپنی مدد آپ کے طاعت جیسے مثال کے طور پر یہ جو ایک ای کامرس کا جو ایک پلات فارم ہے OLX اس پر کیا کیا جاتا ہے کہ یہ اپنی مدد آپ کے طاعت یہ ایڈورٹائز کرتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے فراوڈ سے بچنا ہے اس میں ایک وہ term یہ ایڈ کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کوئی چیز بیچ رہا ہے اور وہ اس کا موبائل فون جو ہے وہ verified نہیں ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ اگر کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے زمیدار آپ ہوں گے جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ گورنمنٹ کو انشور کرنا چاہیے تھا کہ یہاں پر کوئی بھی ایسا ایک کامرس کا پلات فارم نہ آویلیبل ہو جہاں پر آپ موبائل فون کی ویریفیکیشن I think یہ سب سے بہتر سیکیورٹی ٹول ہے جس کی بیسس کے اوپر ایک کامرس میں فراوڈ سے بچایا جا سکتا ہے مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کس طرح کی ریسرچ کی ہے کہ وہ جو سیل نمبر جس سے انہوں نے ان سے راپتہ کیا تھا اس نمبر پہ جو ہے انہوں نے ان کا کوئی کونٹیکٹ نمبر نکالا ان کا کوئی ایڈریس نکالا اور یہ واقعی کیا وہی شکس ہے جنہوں نے ان کے ساتھ فراوڈ کیا لیکن رکارلیس آف دارٹ آپ کو یہاں پر گورنمنٹ کو انشور کرنا چاہیے تھا نہیں کر رہے تو اب یہ زمیداری جو ہے وہ بڑھ سا پنجتا ساتھ نے کہا ہے کہ بندے کا ایڈریس بھی نکالا ہے سارا کچھ نکالا ہے لیکن پھر بھی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی پولیس کچھ نہیں جا رہی دیکھیں یہ اندھی نومل کورس او بیزنس ایسا ہو جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ پولیس ہر مقدمے کی ایف آئی آر کاٹ دیتی ہے اس میں بہت سے کنسرنز ہوتی ہیں اگر ان کی ایف آئی آر نہیں کاٹی جاری تو یہ نہیں ہے کہ یہ بے بیباس ہو گئے ان کے باس ابھی بھی اختیار اویلیبل ہے یہ آگے چلے جائیں عدالت میں جائیں وہاں سے بائیسے بائیس بھی کی ڈیریکشن لے بھی بائیسے بائیس بھی یہ ہے کہ آپ سمپل پولیس کو ڈیریکشن دلواتے ہیں کہ بھی یہ ایک مقدمہ درج ہونا چاہیے تھا ایف آئی آر درج ہونی چاہیے تھی آپ نے ایف آئی آر نہیں کی تو یہ عدالت میں بھی جا سکتے ہیں لیکن خیر آئی تنک یہ ایشو نہیں ہے میرے خیال اپنی جو صاحب کی بھی یہی کنسرن ہوگی کہ مین جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ عوام کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے آپ کا کام یہ تھا کہ آپ کے پاس جب ایک کمپلینٹ آئی ہے اور واضح طور پر ایک ایک افینس جو ہے وہ سرزد ہوا ہے تو کیوں نہیں آپ نے اس کی اف آئی آر کو ریجیسٹر کیا ابھی تک آپ نے اس کو نہیں پکڑا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک ایک چیزی بھی آؤٹ دے لیا وہ سکتا ہے کہ وہ اپنے لیے ایک ویسے طریقہ کار اڈاپٹ کر لے وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے آپ کے لیے اس کو کابو کرنا بعد میں مشکل ہو جائے سو یقیناً اس پہ اس پہ امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے بسرم آپ نے فرما رہے ہیں بلکل ٹھیک فرما رہے ہیں اس میں چیزیں میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ اس شخص کی تمام تفصیلات جو سامنے لے کے آئے ہیں ہم اس کی تاری تصویریں اس کے سارے جو کرمنل ریکارڈ ہے یہ ساری میند ہماری کوئی نیوز کی ٹیم خاص طور پر قانون کیا کہتا ہے کہ ٹیم نے اپنے بلبوتے پہ کی ہے اس میں کسی سرکاری ادارے نے ہماری ہیلپ دیں کی اور ہم نے خود یہ سارا مٹیریل جو آپ کو دکھایا ہے جس میں ہم نے اس کی شکل بھی دکھائی ہے تصویر دکھائی ہے جو مختلف نام بدل کر اور پیس بدل کر شہریوں کو دھوکہ دے رہے ہیں جو ہمارے پروڈیسر ہیں میں ان کو پھر ریکویسٹ کروں گا کہ ایک دفعہ پھر اس کی تصویر دکھائی جائے اور انسپیکٹر جو مسلم ٹاؤن تھانا لاہور میں ہے اگر آپ ان سے بھی رابطہ کریں اور ان سے ہم پوچھیں اس پلیٹ فارم کے طرح کہ جناب آپ بتائیں کہ آپ کے علاقے میں اس طرح کا یہ افنس کمیٹ ہوا ہے جو کہ اپنی نویت میں بالکل مختلف ہے ایسے واقعات نورملی نہیں پیش آتے یہ تصویر ایک دفعہ جو ہے وہ پھر ہمارے پروڈیسر صاحب جو ہے وہ چلا رہے ہیں یہ 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 اس کی تصویر ہے یہ دیکھ لیں آپ لوگ یہ وہ صاحب ہیں جناب جو انایت محمود اس کا نام ہے انایت محمود نام تو خیر وہ اپنے پتہ کتنے بدل لیتے ہوں گے یہ جس کو اوریجنل نام ہے اچھا ٹھیک ہے اور یہ صاحب جو ہے یہ دھوکہ بازی جو ہے وہ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ اور آن لائن شاپنگ میں خاص طور پر جو ہے وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں اچھا یہ تھانا مسلم ٹاؤن کے تھانا مسلم ٹاؤن کے اچھا پنیس صاحب ان سے رابطہ آپ نے کیا ہے ان سے کہوں گے کہ میں رابطہ ان سے کرنے تاکہ ہم ان سے جو ہے وہ پوچھ سکیں کہ بھئی کیا مسئلہ ہے اور کیوں جو ہے وہ ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی ہے ان کو جو ہے کنسیڈر کیوں نہیں کیا جا رہا جو فون پیک نہیں کر رہے ہیں ہمارے پڑیس صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو فون پیک نہیں کرے آف کورس پتہ چل جاتے ہیں ان لوگوں کو بھی آپ بات جو ہے وہ میڈیا تک پہنچ گئی اور جب بات میڈیا تک پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ اپنا فون کام آف کر دیے جاتے ہیں کیونکہ سچ جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنی کام جو ہے وہ پورا نہیں کر رہے ہوتے اور بات ان کے پاس جو ہے کہنے کے لیے کچھ ہوتی نہیں ہے تو بہترین ان کے پاس طریقہ ہی ہوتا ہے کہ وہ یہاں تو فون پیک نہیں کرتے ہیں اپنا فون آف کر دیتے ہیں اچھا صدب ایک چیز سکن مجھے اجازت نہیں ہے تو میرا خیال ہے بڑی ضروری ہے جو آپ نے سوال بھی کیا تھا بیٹھ میں نہیں اس پر بات کر سکے دیکھیں جب بھی ایک یوزڈ فون جس طرح کیوں کہ ہمارا موضوع سکن جو ہے اس ٹائم وہ تو یہی ہے یوزڈ فون جب بھی کوئی شخص خریدتا ہے چاہے وہ اپنے رشتدار سے ہی کیوں نہ خریدے اس کے اوپر آپ کو ریسیونگ ضرور لینی چاہیے آپ کو اس شخص کا شنافتی کارڈ کی کوپی ضرور لینی چاہیے جسے آپ یہ چیز خرید رہے ہیں اس کی وجہ جیسے پنجودر صاحب نے حرص کیا کہ یہاں پر سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ یہ فون جیسی ایک ایسا ٹول ہے جسے آپ ڈیفرنٹ کرائیمز اس میں دہشتگردی آ جاتی ہے کوئی واردات آ جاتی ہے کوئی چوری آ جاتی ہے ڈکیتی آ جاتی ہے تو اس میں اگر کوئی بھی شخص ملوث پائے جائے تو پھر پولیس نے تو ان کو گرفتار کرنا ہے اس ورد وہ مزید لیڈز اڈاپٹ ہیں بڑ سب ریسیبنگ کے لیے کیا مطلب آئی ڈی کارڈ کی کوپی تو کوئی کہیں سے بھی اگر رشتہ دار ہیں تو آرام سے وہ دے دیں گے مطلب کیا آئی ڈی کارڈ کی کوپی کے اوپر لکھیں جس سے وہ ویلیڈ ہوگا خدا نخواستہ کل کو کوئی بات نکلے تو وہ کہہ سکیں گے جی میں نے ان سے ریسید کیا تھا دیکھیں نا ان سے آپ ایک تو شناکتی کارڈ کی کوپی لے لیں گے ایک سمپل ایک کچھ چھوٹا سے ریسید لکھوا کر ان کا سائن اور انگوٹہ جو ہے وہ لگوا لیا جائے تاکہ یہ ہے کہ کل کو وہ شخص انکاری نہ ہو سکے اور یہ واضح طور پہ آپ پولیس کو اگر ایسی مومنٹ پہ آپ پولیس کو جسٹفائی کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز خریدی تھی اور اتنی پییمنٹ دے کے اس طریقے سے کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی ایسی واردات کے ساتھ جو کہ اس فون کے ذریعے اس سے پہلے اس تاریخ سے پہلے جو ہے ٹھیک اچھا ہمارے ساتھ لائن پہ اس وقت موجود ہیں شاہد تبریزی صاحب میں ہیں ہمارے پروگرام میں بھی تشریف لات چکے ہیں اور سیبرکرائم کے حوالے سے ان کا بہت ایکسپیرینس ہے اس سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے اسے حوالے سے اسلام علیکم سر اسلام علیکم سر یہ مجھے تبریز صاحب کی آواز جو ہے وہ بالکل نہیں آرہی پڑیس صاحب تو ذرا کوشش کیجئے کہ ان کی آواز جو ہے وہ آئے تاکہ ان سے جو ہے ہم گفتگو کر سکیں اس حوالے سے اسلام علیکم سر آپ کو میری آواز آرہی ہے آواز ان کی نہیں آرہی ہے پڑیس صاحب تو دوبارہ آپ کوشش کیجئے کہ لائن جو ہے وہ ان سے ملے اور ان کی آواز آئے تو ان سے گفتگو کر سکیں جی بڑس صاحب کانٹینیو دیجئے جو چھے یا سات فی آرز ہم نے بتائی ہیں ان میں سے ایک فی آر کے جو جو وکٹم تھے وہ شیخ حسان صاحب ہیں وہ شیخ صاحب سے رابطہ کریں کیونکہ مجھے ابھی موبائل کے اوپر کا میسیج آیا ہے کہ وہ اپنا ورشن دینا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے مقدمے میں بھی بیسی کری یہی شخص انوال تھا اور اس شخص کو ابھی تک اس کے مقدمے میں بھی نہیں پکڑا جا سکتا تو ہم ریکویس کرتے ہیں کہ ان سے بھی کال ملائی جائے ان کا ورشن بھی تاکہ ہمارے سامنے آئے کہ وہ کیا کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک جی بڑس صاحب کنٹینیو کیجئے اچھا دیکھیں میں جو بات کر رہا تھا دیکھیں وہ اس لیے بھی ضروری ہے ہمارے ہاں پر ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم روت میں بھی رہ جاتے ہیں اکثر وقات ہم اپنے رشتے داروں سے دوستوں سے کبھی یہ حساب کتاب اور لکھنے پڑنے کی بجباتیں ہیں وہ زیادہ طور پر نہیں کیا کرتے کہ وہ بورا نہ منا جائے لیکن یہ ضروری ہے دیکھیں کانونی طور پر آپ واضیہ اپنے آپ کو اگر آپ بری و ذمہ واضیہ ثابت کرنا چاہتے ہیں سبسٹینشیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا کسی ایسے فین سے تعلق نہیں ہے تو آپ کو اس طرح کی جو ایوٹنس ہے اس کو سبسٹینشیٹ کرنا ہے ورنہ آپ جو ہے وہ ہوت واتر کے اندر جو ہے وہ آپ ہیں سو ایک تو یہ چیز ہے دوسری جو صدق بات ہے بدکسمتی سے یہ ہم اپنی مطد آپ کے تحتی اس ملک کے اندر چل رہے ہیں کانون یہاں پر ہوگا لیکن اس کی ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوگی یہ گورنمنٹ کا کام تھا بدکسمتی سے گورنمنٹ اس سے واضح ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کتنی حد تک سیریس ہے اپنی عوام کو سیفگارڈ کرنے میں اسی بھی ایسے سوشل ایول بلکل سے اچھا ہمارے صاحب پھر ایک دفعہ لائن پر موجود ہیں شاہد تبریز صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم تبریز صاحب آپ کو آواز آرہی ہے تبریز صاحب کی آواز ہمیں جو ہے وہ صاحب بلکل بھی نہیں آرہی ہے میرے خواہد سے کہ اپنے تمام کنزیومرز کو جو کہ وہاں پر یا تو خرید رہے ہیں کوئی چیز یا وہ بیچ رہے ہیں دونوں صورتوں میں انہوں نے جو چیک پوئنٹس دیئے ہیں انہوں نے سب سے پڑا جو ایمپورٹنٹ اہل پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ انشور کریں جو کموڈٹی آپ کے سامنے ہے اس کی ڈیٹیل جو دی جا رہی ہے وہ اگزیکٹ دی جا رہی ہے بیکوز یوشلی جب اس طرح کی فراود کیا جاتے ہیں تو اس کے اندر چیز کی قیمت مارکٹ ویلیو سے کم کر دی جاتے ہیں نمبر وان نمبر ٹو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے جو لوگ اس طرح سے فراود کرتے ہیں ای کامرس کے اوپر وہ آپ سے پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں آن لائن ٹرانزیکشنز کے تہت جیسے ایزی پیسہ یہ ڈیفرنٹ آپ نے ٹولز دیکھے پھر ادر وائز وہ آپ کے سامنے ویسٹن یونین کی ٹرانزیکشنز ہیں یا ادر وائز انٹرنیشنل اکاؤنٹس دے دیتے ہیں سلام علیکم آپ کا پروگرم دیکھ رہا تھا اس میں نا وہ بتا رہے تھے کہ اگر وہ ایم ای نمبر کا تو میں تھوڑا سا گائیڈ کرتا ہوں یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ صرف آئی ایم ای نمبر نہیں ہوتا میں کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور موبائل کا سریل نمبر ہوتا ہے اور یہ بلکہ یہ پاکستان میں چند ایک ایسی ایسی اگرانیزیشنز پرائیویٹلی کام کاری ہیں جیسے یہ سائیبر انٹریجنز انٹرنیشنل ہے انہوں نے یہ ایسے ہی کئی موبائل کو ٹریس کیا چاپکہ ایم ای نمبر کے جو تب دیر سے یا اس کے بعد میک اڈیل سے یا اس کے بعد سینے نمبر سے اور بے شک اس کے در سافریں انسٹال کر دیا آپ نے یا سیمیں بھی چند کر دیا بلکہ یہ بھی بتا رہا تھا سیمیں کتنی سیمیں اس کے اندر یوز ہوئی ہیں اور کتنی اس کے اندر دھنکتے ہیں تو سلام سے ای پارڈن کام اس کے چیز کا کہ جانسٹال کرنے ہیں تو آپ نے شور کرنا ہے کہ ترسٹڈ ورمسائٹس ہوں کیونکہ یہ شارڈ جب آپ کو کسی ویب سیٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کو وہاں سے ویڈیو ملتی ہے تو ویڈیو اگر بلکل شارڈ ہے اور وہ رپیٹ ہو رہی ہے بار بار تو دیکھ وائٹ بھی سپیم ہوگا اگر وہاں پہ فیو پکچرز ہیں کسی بروڈک پروڈک کی تو مائٹ بھی وہ سکیم ہوگا اگر پرائس تو لو ہے اگزیج ریٹر ٹو لو ہے کہ وہ لگتا ہونے کہ جیسے یہ جنون ہے تو وہ ڈیفینیلی سکیم ہوگا اگر اگر نو ریٹن پالیسی ہے اس کی پیوی سکیم ہوگا اگر فیزیکل اڈریس نہیں دے رہے وہ منفیکچر اور جو سلات ہے تو سکیم ہوگا اگر وہ اوٹ نہیں دے رہے اور ان کا یہاں پہ امپارٹن پر ویڈیو نمبر ہے جیسے کوئی انترائشن نمبر ہے جس کے اوپر جیسے پاکستان نمبر 0092 ہے اس طرح 9 1 ہے اس طرح 8 5 ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی فراڈ ہے وہ سکیم ہے اگر آپ نے یقین ہے آپ نے وہی سے شاپنگ کرنی ہے تو آپ پھر اس ویب سائٹ پہ فیس بک پیج پہ یا سوشل میڈیا پہ جائیے وہاں پہ کمیونٹی کا لائکس کا یا دروپ ڈسکیشن میں پاڈیسپیڈ کیجئے پورجیے کہ اس سے سوشل میڈیا پہ آویلیبل ہے کیا یہ جنون ہے تو آپ نہیں اچھے طبریس صاحب مجھے پتائیں کہ یہ کیسے پتا چلے گا مطبیہ کیسے چیک کریں کہ یہ جو ویب سائٹ ہیں یہ جنون ہے یا نہیں ہے ایک طبریس صاحب مجھے ڈسکیو ویب سائٹ ہوتے ہیں اگر www ڈسکیو ویب سٹارت ہوتے ہیں ٹھیک ڈسکیو طبریس صاحب یہاں پہ قطع کلامی کی مذہرت میں صرف آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اس خاص طور پر اس اگر وکوعے کی بات کریں تو اس کے اندر ویب سائٹ کا جو استعمال ہے وہ غلط کیا گیا ہے ویب سائٹ اٹسلف تو ٹھیک تھی اور بندے کو ویب سائٹ کی ثرو ایک جگہ پر بلائیا گیا اس کے بعد اس کے ساتھ فروڈ کیا گیا سائٹ ڈسکیو 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 تروں ڈسکیو ڈسکیو اگر بی becoming یا ایم ای نبر کے ذریعے سے ایک موبائل کو کہاں سے آپ اندازہ رہا ہے اور سمپوس سے اندازہ رہی ہے یہ پاسیبل ہے یہ اس کا جو رمیڈی ہے یہ رمیڈی لیسے اندازہ نہیں ہوگا اس کو رمیڈی میں نے کیا لیکن یہ پر چینل کے بھی بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ شاید تبریزاں جی صدف یہاں پر بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہاں پر قانون کی جو امپلیمنٹیشن ہے جو رسکشن ہیں وہ ایسی کمپلیکس ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہیں اب اگر پولیس کے پاس یہ گئے ہیں تو پولیس جیسے یہ واقعہ ہے اگر ایسی آپ جاتے ہیں جہاں پر جورسکشن پولیس کی نہیں بنتی ہوتی عام پولیس جو لوکل پنجاب پولیس ہے جب ان کی جورسکشن نہیں بنتی ہوتی تو ان کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری جورسکشن ہے یا نہیں ہے اب اس کیس کے اندر جتنے آگے میں نے مثالے دی ہیں جس میں میں نے نام اگر لینا چاہوں تو گوالمنٹی تھانے میں بھی ایک ایف ای آر ہے دیفنس بی کے اندر گارڈن ٹاؤن شادمان ستو قتلہ کے اندر دو ایف ای آر ہیں اس شخص کے خلاف اور اسی طرح کے وہ مطلب کا اکرنگ سوال کا جہاں پر ایمپورنٹن چیز یہ ہے کہ ان کو وہ بتاتے بھی نہیں ہیں آگے ان کو خود نہیں معلوم ہوتا کہ یہ میری جورسکشن کا معاملہ ہی نہیں ہے یہ میں اس کو بسیکلی اس کو یہ کیس میں میں خود اس میں تفتیش نہیں کر سکتا میرا اختیار نہیں ہے دیر اختیار یہ ایف ای ایک ہے تو کیا ہوگا یہاں پر شیخ حزان صاحب ہمارے ساتھ جو ہیں وہ لائن پہ ہیں اسلام علیکم شیخ صاحب آپ سے سوال صرف اس سوالے سے کریں گے کہ آپ کی جو ایف ای آر ہے اس کے اندر اب تک کیا ہوا ہے اور آپ بنیادی طور پر ہاللوڈ پہ جو آپ کام کرتے ہیں تو آپ جو موبائلز خریدتے ہیں لوگوں سے تو اس کے لئے آپ کون سی کوئی رسیب بغیرہ لیتے ہیں ان سے کیا آر ڈی کارڈ لیتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ حزیز کی مجھوڑا صاحب دیتا ہے کہ جب ہم موبائل فون پر سی ایس کرتے ہیں کتری شہری سے تو ہم اس کے دین ایسی کی کوپی عزاز بھی لیتے ہیں اور ایک ہمارے پاس پرفارما ہوتا ہے اس کو فیلپ کر کے ان کے سکنیچر اور وہ جو اٹھا بھی رہا وہ پورا لگوانتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بیزاوڈ اس کے جو ہمیں کوئی سیٹ بھی ہے لیت سپوز کوئی سیٹ دس ہزار پر کہے تو ہمیں کہے کہ مانے پاس سی ای آن ایسی نہیں ہے تو یہ دو ہزار بھی رکھنے تین ہزار بھی رکھنے ایسا کوئی سین نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ڈاکومنٹیشن وہ ضروری ہے ٹھیک ہے وہ آپ کرتے ہیں تو جو آپ کے ساتھ اس شخص نے فراڈ کیا تھا انائیت محمود نے وہ اس کا کیا بنا اس کا ابھی تک نہیں گرفتار ہے اس مقدمے میں نہیں نہیں ابھی تک وہ گرفتار نہیں ہوتا ہے میں نے فال آف بھی لیے تھے لیکن وہ کہتے ہیں یہ ہمارا کراہ میں پولیس کہہ رہی تھی کہ ہم اس اچھی طرح جانتے ہیں بقول ان کیا کہ انہوں نے دو دن جس پر جو ہے نا وہ چھاپے بھی مارے ہیں لیکن وہ بندہ وہاں پہ بھی مجھے تو کتائیے کیا ایشو کیا تھا آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ بارتا کالی کیسے گئی ہے میرے ساتھ یہ وہا تھا کہ میں نے اولیکس پیاد لگایا گلیکسی ایس نائن فون کا مجھے ایک بندگی کال آتی ہے وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر و سم اکرم کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کا موبائل فون پر چیز کنا چاہ رہا ہوں مال لوٹ پر پیزا ہٹ ہے وہاں پہ ہماری سیڈنگ ہوت کی ہے اسے موبائل فون پسند آتا ہے وہ کہتا ہے نیچے آجیں گاڑی میں میں آپ کو بیمٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نیچے گاڑی میں جاتا ہوں وہ کہتا ہے کہ یہ تھوڑا سا گاڑی چلا کے نہ یوٹر لے کے مال پر ہی کہتا ہے آپ یہاں پہ رکیں میرا موبائل فون ایک دوست کو دکھا دوں صحیح ہے کہ نہیں اور ساتھ میں تھوڑے پیسے میرے پر سکم ہے میں وہ لے آتا ہوں میں اس کے ساتھ ہی اتھا نہیں میری گاڑی اور ڈرائیور آپ کے پاس ہے میں ڈرائیور سے پوچھتا ہوں کہ بھئی یہ آپ یا اوبر یا کریم کے ڈرائیور ہیں یا کوئی رنٹیڈ ہیں یا آپ ان کے پرسنل ڈرائیور ہیں وہ کہتا ہے کہ میں ان کا پرسنل ڈرائیور ہوں میں اس اسنام میں اسے جانے دیتا ہوں میں نے کہا چلے اس کی سارہ ٹھا راکھی گاڑی ہے وہ مجھے کہاں پیانے کے گاڑی دھوکہ تو ہی دے گا ٹھیک ہے اس کے پاس ہوں کہ آپ کا بندہ نہیں ہے وہ کہتا ہے وہ اس نے تو رنٹ پر گاڑی کروا ہے میں نے کہا میں نے آپ کو پوچھا تھا آپ رنٹیڈرائیور سے نہیں اس نے مجھے کہا کہ اس نے مجھے پانسے سار پیا دیا تھا اسی کہنے کے لئے کہ لوگا اوبر آپ نے پوچھے تو آپ نے یہ کہنا کہ میں پرسنل ڈرائیور ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ 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 یہ ہم نے دیکھ لیا پھر ایک اور کس اس کا مطلب یہ کہ اس ڈرائیور بھی کسور ہوا رہا ہے اس کے چھے خسان والے کیس میں تو ڈرائیور کی لگتا ہے کہ ڈرائیور کی ملی بھگت کے ساتھ یہ بھکوہ سرزد ہوئا ہے لیکن جو یہ کلیم والا واقعہ ہے اس کے اندر کہیں سے نہیں لگتا کہ یہ جو ڈرائیور تھا وہ ساتھ انوال تھا کیونکہ ڈرائیور کے ساتھ فون پہ بھی بات انہوں نے بعد میں بھی رابطہ کیا ہے وہ پولیس ٹیشن میں بھی ان کے ساتھ گیا ایک سوال بڑا ہے میں یہاں پہ بہت شوٹ آنسر چاہیے میرا سوال یہ جی میرا سوال اپنیور صاحب سے یہ بتائیے سر کہ اس کے اوپر افنس کیا ہوگا یہ چوری میں تو نہیں آتا چوری تو آپ کو پتا ہے اس کی دیفنیشن کیا ہے اس کے اوپر افنس کیا لگے گا اگر ہم اس کو نومل جنرل لاؤ میں لے کر ساتھ سر اس میں بنیادی طور پر ایک تو ایک تو ایمپرسونیشن کا آئے گا کہ یہ اس نے کسی اور شخص کی جو آپ کہیں گے کہ پرسنیلٹی کو ایمپرسونیٹ کیا ہے ایک تو یہ افنس بن گیا دوسرے نمبر پر جو اس طرح فراڈ کیا ہے چار سو بیٹس لگ جائے گی اس کے ساتھ اگر آپ بہت دیکھیں گے اس کو میٹیریل وائز تو یہ آپ کو تین سو بانوی کی طرف لے کر جائے گا بہت آپ کے ساتھ اس نے رازنی کیا ہے تو یہ بسیکلی تو ڈکائٹی اور یہ چیزیں اس میں لگے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ تمام نمانوں کا آپ کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ٹھیک آپ تمام نمانوں کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے اور دی اینڈ آف پروگرام یہی ہوں گی کہ ہمیشہ ہم اپنے پروگرام میں یہی بات کرتے ہیں کہ قانون پر عمل کیجئے قانون آپ کے لئے بنایا گیا ہے آپ قانون پر عمل کریں گے تو کل کو خدا نخصہ اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے تو قانون آپ کی مدد کر سکے گا لیکن اگر آپ خود قانون کی خلاف فرضی کریں گے پھر قانون وہاں پہ بے بس ہے کیونکہ اگر آپ کسی سے چیز خریدتے ہیں اور پورے قوایف اس کے نہیں لیتے تو پھر قانون وہاں پہ آپ کی کیا مدد کرے گا جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ شخص کہاں گیا آپ کے پاس اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے تو لہٰذا قانون پہ عمل کیجئے قانون پہ عمل کریں گے تب ہی قانون بھی آپ کی مدد کر سکے گا اپنی وہ صدر منزل کو اجازت دیجئے انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل کل پھر حاضر ہوں گے اللہ نکے پان